بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک محجد ہے اور محجد کے اوپر ایک دس کلو وات کا سسٹم لگایا گیا ہے جو کہ اس کے اوپر ٹھارا پینل لگے ہیں جن کو کمپنی کے پانسو اسی وات کے پینل لگائے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیئے آئیے ایک تفہہ پیارہ پیارہ درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تو چلتے ہم اپنی باقی ویڈیو کے جانب تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ بھی ایک دفعہ اگر درود پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی اس کا اللہ تعالی کے ہم بہت بڑا عجد سواب ہے تو جناب یہ سسٹم ایک لگایا گیا ہے سیارکورٹ کینٹ کے آگے بیڑگی پولی گزرنے کے بعد ایک گاؤں آتا ہے کمہ والا تو یہ وہاں بھی ایک مسجد کے اوپر لگایا گیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ میں پوری تفسیر تو عجیز جناب یہاں پہ جو انوائٹر لگایا گیا ہے وہ فرونس کمپنی کا پی وی بارہ ہزاد دو سو وارٹ کا یہ انوائٹر ہے اور یہ دس کلو وارٹ کا انوائٹر یہ انوائٹر جو ہے نا یہ دس کلو وارٹ ہے اور یہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں ہم اس کو آن کریں گے اور آپ اس کا ایزرٹ بھی بتائیں یہ یہاں پہ ہم نے اٹھوی لگائی ہے اور یہ اس کا پی وی ون اور پی وی ٹو کا بریکر لگایا ہے جو کہ سکسٹی تھری امپیر کے دونوں اور یہ یہاں پہ یہ وارڈا کی آئے گی اور یہ اس کو سوچ کرے گا یہ جو پروٹیکٹر ڈوائس لگائی ہے پھر یہاں سے ہماری دو ویرے آگے نا یہ اس میں چلی جائے گی جیسے کہ آپ کو یہاں پہ چھے ٹرمیڈل نظر آ رہے ہیں ایک تو اس میں ارث ہے اور یہ ایک وارڈا کی پاور گیا یعنی کہ فیس ہے اور ایک نیوٹل ہے یہاں پہ آوٹ پورٹ یعنی کہ فرسٹ لوڈ اور سیکنڈ لوڈ یہاں پہ آ جائے گا ناظرین یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو سولر کا کام بڑے شوق سے سیکھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفرمیشن دیں یہ جناب جو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ محمد اشرف صاحب ہیں یہ بھی کوئیت ہوتے تھے ہمارے بڑے دوست ہیں تو یہ بھی الحمدللہ سولر کا کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ڈی بی لگا رہے ہیں ڈی بی کی وائرنگ کر رہے ہیں تو پہلے تو میں بہت تفصیل سے ویڈیو بناتا تھا ابھی بھی تفصیل سے بناتا ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اس کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازہ کریں تو جناب یہ دس کلو وٹ کا یہ سسٹم ہے اور اس کا ابھی ہم یہ جو وابڈا کی سپلائی ہے وہ ہم اس کو لگا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم جو اس کی لوڈ ون اور لوڈ ٹو کی سپلائی بھی اس میں لگائیں گے کس مہنت ہے اگر دے ک28 موسیقی ہے ہے چاہ رہے ہیں بنیا گا موسیقی 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 اس میں بھی ہم نے چھے ویرے لگائے ہیں دو ویرے باردہ کی ہیں دو ویرے جو لوڈ سے آرہے ہیں لوڈ ٹو سے آرہی ہیں اور یہ دو ویرے نا یہ اس کو جائے گی ان ویٹر کو جائے گی تو چھے ویرے اس میں ہوگی یہ لوڈ ون ہو گیا اور یہ لوڈ ٹو ہو گیا لوڈ ون جو ہیوی لوڈ وہ سیکنڈ لوڈ ہے وہ لوڈ میں شمال ہوتا ہے یہاں پہ دو چینج آور کے بیچ میں میں ایک لیمپ لگا رہا ہوں جو ریڈ کلر کا ہے وہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بعد آپ پتہ نہیں چلتا اگر ایسا لیمپ نہیں لگا ہوا ہوتا تو پھر وہ پتہ نہیں چلتا کہ واربڈا کی سپلائی آ رہی ہے کہ نہیں یہ اس کے لیے لگایا جاتے کہ آدمی کو دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ اس میں واربڈا کی سپلائی آ رہی ہے تاکہ اگر آپ اس کو واربڈا پہ چلانا چاہے مثال کے طور پہ کسی ٹیم پہ تو آپ اس کو واربڈا کی اوپر بھی چلا سکے چینج آور سے چینج کر کے تو یہ واربڈا کے لیے لگایا جاتا ہے لیمپ تاکہ بہت سے آدمیوں کو نہیں پتہ چلتا تو اس لیے ہم یہ پورا سسٹم لگانے کے بعد جو وہاں پہ جاں کے گھر والے ہوتے ہیں جاں کے مسجد والے تو ان کو ہم بتا دیتے ہیں ان کو ہم پوری ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے یہ چینج آور کس کے لیے ہے یہ چینج آور کس کے لیے ہے اور باقی جو باقی جو ہم نے بریکر لگایا ہے ان کا کیا مقصد ہے اور اور کس کس کے یعنی کس کس کام کے لیے یہ لگایا گیا ہے تو اس لیے میں یہ سینٹر میں یہ دونوں کے سینٹر میں یہ لیٹ لگا رہا ہوں کہ اگر پاور ہوگی تو یہ جلے گا اگر پاور نہیں ہوگی تو یہ آف رہے گا تو اس سے پتہ چلے گا کہ ابھی اس میں واربڈا آ رہی ہے تو باقی میں ابھی اس کو لگانے کے بعد یہ اس میں اس میں لگا دوں گا ڈی پی کے اندر لگا دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ پوری ویڈیو بڑی بڑی تفصیل سے دیکھنے کو ملے گی اور میں ہمیشہ ویڈیو کو بڑے آرام کے ساتھ بناتا ہوں کہ جن بھائیوں کو کام سیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ کے کام سیکھ سکے اگر ہے وہ رہے ہیں یہ نہیں ہے موسیقا 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 تو ناظرین یہاں پہ میں ایک بات منشن کرنا چاہوں گا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی بیسز کے اوپر بہت سی کالے آتے ہیں فون آتے ہیں ورساب میں میسج آتے ہیں تو میں نے جو پایا ہے نا وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسن جو لوگ ہیں نا صرف انفرمیشن لیتے ہیں میں نے ایسے سے دیکھے ہیں کہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں پورا سروے کراتے ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم بھی بتاتے جاتے ہیں لیکن اس سے ہمارا بھی نقصان ہوتا ہے ہم جاتے ہیں آتے ہیں یہ ایک کمپنی تو ہمیں فری میں پٹرول نہیں ڈال کے دیتی گاڑی میں اور ہمارا ٹیم بھی کتنا لگتا ہے اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے ایسے آدمیوں سے جو پوری انفرمیشن لینے کے بعد سکپ کر جاتے ہیں بعد میں نظری نہیں آتے بھائی ہم نے اتنی انفرمیشن لی ہم نے ان کو اتنا فیضہ دیا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کلینٹ کو فیضہ پنچائے جائے اس کو سولر کہاں سے سستے ملیں گے وہ ہم جگہ بتاتے ہیں آدمیوں کے کنٹیکٹ نمبر بتاتے ہیں وائر کہاں سے ملے گی وہ ہم بتاتے ہیں پھر انوائٹر کہاں سے ملے گا میں لے کے بھی دیتا ہوں تو جناب پھر لوگوں کا کچھ اوری طریقے کا بدل جاتے ہیں لوگوں کو کونسا سٹینڈ سوٹ کرے گا اور کوئی بھی سٹینڈ میں ان کو ان کا ڈرس دیتے کہ آپ جی آپ گجرمالے سے سٹینڈ لے لیں لیکن بعد میں آکے جو ہمارا اتنا ٹیم ہوتا ہے سارا کچھ کیا کرایا اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں لوگ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ایسے بھائی ایسے نہیں کرنا چاہئے ہمارے بھی آخر اخراجات ہیں ہمارا بھی ٹیم لگتا ہے سب کچھ اس میں ہم آپ کو ٹیم بھی دیتے ہیں جا کے آپ کے ساتھ میں پوری آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں تو پھر ایسا کرنا مجھے نہیں لگتا ایسا کرنا یعنی کہ اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہے ہمارا بہت نقصان ہوتا ہے اسے تو پھر بھی میں اپنا کنٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں اگر کسی بھائی کو کسی بھی بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی کام کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں کہ یہاں پہ اس کے ساتھ میں ابھی بیٹری نہیں لگانی وہ بعد میں لگائیں گے تو پھر بھی میں نے ان کو ان کے جو ضروری سیٹنگ ہوتی ہے وہ میں نے کر دی ہے تو جو زیادہ سیٹنگ کی بیٹری کے رلیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو میں نے کر دی ہے تو باقی ابھی شام کا ٹیم ہے بالکل مغرب ہو چکی ہے تو ابھی تو لوڈ چیک نہیں کرے جا سکتا تو پھر بھی الحمدللہ ان کا اچھا خاصہ موسیقی